اچھی طرح ان باتوں کو سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اس کی کوئی ابتداء نہیں ہے ایسی جو بھی ذات ہوگی اس کو ذات واجب الوجود کہیں گے اور ایسے کوئی چیزیں ہوں اشیاں ہوں جن کے وجود کا کوئی سبب ہو جیسے اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے مارز وجود ہونے کا سبب ہے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں کہتے ہیں ممکن الوجود کبھی کبھی ان کو شورٹ میں بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالی واجب ہے باقی سب ممکن ہے اسی ممکن کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے حادث کیونکہ نو پید شئے کو حادث کہتے ہیں انہیں نئی پیدا ہونے والی چیز کو حادث کہا جاتا ہے ان کے ایک اور نام مخلوق بھی ہوتا ہے کیونکہ مخلوق اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا یعنی جو پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کر دیا اسی کو مقدور بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت ان کو شامل ہوتی ہے باقی ان اللہ علیہ کل شہین قدیر کی مزید میں تفصیل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا لیکن پہلے اتنا سمجھ لیں کہ ان کے چار نام ہوتے ہیں تو جو اللہ تعالی کو معاذ اللہ ممکن مان لے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسی طرح جو کسی ممکن مقدور حادث یا مخلوق کو واجب قرار دے دے واجب الوجود مان لے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے واجب الوجود ہونے میں کوئی شریک نہیں یعنی یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ سے ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ رہے کیونکہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح کو تو فنا نہیں ہوتی جسم گل سڑا جاتا ہے لیکن روح پھر بھی باقی رہتی ہے اور پھر انسان کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا تو ہمیشگی بقا کے اعتبار سے مخلوق کے لئے بھی اللہ تعالی کے حکم سے ثابت ہے لیکن ہمیشہ سے ہونا یہ صرف اللہ تعالی کی شان ہے اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ ضرور یاد رکھئے کہ اللہ تعالی کا ہمیشہ باقی رہنا اور ہمیر ہمارا ہمیشہ باقی رہنا اس میں بھی فرق ہے کہ اللہ تعالی کا ہمیشہ باقی رہنا کسی نے اس کو دیا نہیں ہے اس کا ذاتی ہے اور ہمارا ہمیشہ باقی رہنا اللہ کا عطا کرتا ہے اس اعتبار سے ان دونوں بھی فرق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہو گئی ہیں ان میں بھی فرق ہے ایک دیکھیں پھر میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا تھوڑے دیر پہلے کہ ممکن وہ چیزیں ہیں جو پہلے مارز وجود میں نہیں آئیں بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا تو ممکن دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو وجود میں آتا ہے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں لیکن آ سکتے ہیں تو انہیں یہ بھی ممکن ہی کہا جائے گا جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ممکن ہے جیسے بھی شادی ہوئی ہے تو اب آپ کہیں ان کے بچے ممکن ہیں یا ماد اللہ واجب ہے تو یہ کہا جائے گا ممکن ہے کیونکہ وہ بچے بعد میں پیدا ہوں گے تو اسطلاحی اعتبار سے ممکن کا لفظ دو طرح بولا جائے گا ایسی اشیاء پر جو پہلے نہیں تھی لیکن اب مارز وجود میں آ چکی ہیں یا پھر ایسی اشیاء جو ابھی مارز وجود میں تو نہیں آئیں لیکن وہ وجود میں آ سکتی ہیں ان پر بھی ممکن کا اطلاع ہوتا ہے اس سے ممکن کے مقابلے میں ایک محال بھی لفظ آتا ہے محال محال وہ اشیاء ہوتی ہیں جو ممتنع الوجود ہوتی ہیں ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہے جن کا وجود میں آنا possible نہ ہو وہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتی ہیں جیسے معذللہ سمم معذللہ دوسرا خدا ہونا یہ محال ہے یعنی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب پیدا ہو جانا اس کی صفات کا فنا ہو جانا یہ محال ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو جو چیز مارز وجود میں کبھی بھی نہ آ سکے اسے کہتے ہیں محال تو اب یاد رکھیں کہ یہ جو لفظیں ممکن ہیں کبھی تو واجب کے مقابلے میں بولتے ہیں کبھی محال کے مقابلے میں بولتے ہیں جب ممکن کو واجب کے مقابلے میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ واجب وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور ممکن وہ ہے جس کی کوئی ابتداء تھی اسے وہ پہلے نہیں تھی بعد میں اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے یا بعض الوقت ہم مجازی طور پر کہتے ہیں میں ٹیبل کس نے بنائی ہے وہ اس شخص نے بنائی ہے اس بڑا ہی نے بنائی ہے حالکہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن چونکہ یہ بیچ میں وسیلہ و ذریعہ تو اس کی طرح بھی ہم نظبت کر دیتے ہیں اور جب یہ لفظ ممکن محال کے مقابلے میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محال وہ شاہ جو مارز وجود میں کبھی بھی نہیں آسکتی اور ممکن وہ جو مارز وجود میں آسکتا ہے ان دونوں کو توجہ رکھئے گا پھر اس پہ اور آگے مزید احکام نکلیں گے ایک ہمارز سار